السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حج دوہجار پچیس میں جانے والے حاجیوں کے لیے بہت سارے سوال گروپوں میں آتے ہیں اور بہت سارے سوال حاجی میسج کر کے بھی کرتے ہیں کہ حج کمیٹی کے اندر میں کیا ہم کو ایک ہی روم میں ساتھ میں ہسمنڈ وائف کو یا تو ہماری فیملی کو رہنے دیا جائے گا اس ٹوپک پہ آج ہم بات کریں گے جس کے اندر میں بہت ہی امپورٹنٹ جانکاریاں میں آپ کو دینے والا ہوں تو آپ بنے رہیے میرے ساتھ اور دیکھئے پورا میرا ویڈیو اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دوسرے حاجیوں تک بھی یہ جانکاری پہنچائیے انشاءاللہ یہ جانکاری سن کے ان کو بھی اچھی معلومات ہوگی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو حج دو جار پچیس میں جانے والے حاجیوں کے لیے ساتھ میں رہنے والا مسئلہ اس سال سے شروع ہوا ہے اس سے پہلے سبھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو سب اپنی اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہتے تھے اور ساتھ میں ہی ان کا پورا سمان وغیرہ رہتا تھا اور فیملی بھی پوری ساتھ میں رہتی تھی کھانا پینا سبھی ساتھ میں رہتا تھا لیکن اس سال سے سعودی گورنمنٹ نے یہ ایناؤنس کیا ہے جس کی وجہ سے کافی لوگوں میں الگ الگ طرح کی questions آ رہے ہیں اور کافی لوگ پریسان رہتے ہیں کہ ان کو ساتھ میں نہیں رہنا ہوگا تو پریسانیاں آ سکتی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے پریسانی کی اور اس سال حج کمیٹی نے یہ ایناؤنس بھی بہت پہلے کر دینا چاہیے دوسرے کنٹریوز میں پہلے سے ہی چل رہا ہے لیکن ہمارے دیش میں یہ تھوڑا لیٹ سے لاغو ہوا ہے پچھلے سال میں کرنے کی بات تھی کہ مرد اور عورتوں کو الگ رکھنے کی بات تھی لیکن حج کمیٹی کی request کی وجہ سے اور بھی تھوڑا سعودی گورنمنٹ نے تھوڑا اور time دیا تھا جس کی وجہ سے پچھلے سال نہیں ہو سکا تھا اس کے لیے اس سال حج کمیٹی اور سعودی گورنمنٹ نے decide کیا ہے کہ حاجیوں کو الگ رکھیں گے اور پہلے سے ہی ان لوگوں نے یہ guidelines جاہر کر دی تھی اور اس کی وجہ سے کافی لوگوں نے اپنے form بھی نہیں بھرے کافی لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ الگ الگ کس طرح رکھتے ہیں یا تو کافی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دور رکھیں گے تو کتنا رکھیں گے تو آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دو اس سے پہلے بھی میں بہت سارے ویڈیو اس پر بنا چکا ہوں اور آج بھی ہم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حاج کمیٹی کی بیلڈنگیں جو ہے وہ فیملی کے لیے تو ایک ہی بیلڈنگ رہے گی اگر آپ ایک ہی بیلڈنگ میں ایک ہی فلور پہ رہیں گے جو آپ کو confusion ہے کہ دور دور رہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ایک ہی بیلڈنگ میں آپ رہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی فلور پہ ہوں گے کیونکہ حاج کمیٹی کی جو بیلڈنگیں وہاں پہ رہتی ہیں دوسری سائٹ پہ چھے ساتھ کمرے رہتے ہیں اس طرح سے حاج کمیٹی کی بیلڈنگیں وہاں پہ رہتی ہیں اور سبھی بیلڈنگوں میں کچن کی سویدہ رہتی ہے اس طرف چھے ساتھ کمرے ہیں اس میں بھی کچن رہے گا اس طرف چھے ساتھ کمرے رہیں گے اس طرف بھی کچن رہتا ہے تو الگ الگ رہنے کا مطلب صرف آپ کو سونے کے لیے الگ رہنا ہے اور نیچے آپ جو بیلڈنگ کا ریسیپسن رہتا ہے اس میں بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ فلور کے اوپر بھی جیسا لو بی جیسا بنا ہوا ہے جس پہ آپ بات چیت کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ تو اس میں الگ رکھنے کا مطلب صرف روم کے اندر میں ہی آپ کو رہنے نہیں دیا جائے گا کیونکہ روم میں آپ کو پردے کا احتمام کرنا ہوتا ہے اور سعودی گورنمنٹ پہلے سے ہی چاہتی تھی کہ پردہ ہو اس وجہ سے وہ لوگوں نے ایسا ایناؤنس کیا ہے اس بار تو آپ کو میں یہ جانکاری دے دوں کہ کون کون لوگ ساتھ رہیں گے اور کون نہیں رہیں گے تو حج کمیٹی ویسے تو ایناؤنس کر دیا ہے کہ سبھی حجی الگ رہیں گے لیکن جو ریزرویسن کوٹے سے جو حجی ہے جو اپنے پیسٹ پلس کے حجی ہے پیسٹ سال کی عمر کے اوپر والے حجی ہے جنہوں نے ریزرویسن کے اندر میں فارم بڑھا ہے کہ جن کا ڈرو بھی نہیں ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ سیلیکشن ان کا ہوتا ہے جو پیسٹ سال کی اوپر والے حجی ہے ان لوگوں کو ساتھ میں رکھا جائے گا کیونکہ ان کی عمر بڑی ہے ان کے ساتھ میں ایک ان کا محرم بن کے یا تو ان کے ساتھ میں جو حجی آتے ہیں ان لوگوں کو ساتھ میں رکھا جائے گا کیونکہ بڑی عمر والے حجیوں کو دبائی کی ضرورت رہتی ہے ساتھ نائٹ میں اگر کچھ ضرورت ہوتی ہے تو ان کے گھر والوں کو ساتھ میں رہنا بہت جروری ہیتا ہے تو آپ کو یہ چیز میں خاص بتا دو کہ پیسٹ پلس والے حاجی ہیں جتنے بھی جن کے ساتھ جو گئے ہیں یا تو پیسٹ پلس والے جو بھی حاجی ہیں جنہوں نے ریزرویسن میں فارم بڑھا ہے وہ لوگ ساتھ میں ہی رہیں گے انشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کیونکہ پیسٹ پلس والے حاجیوں کی عمر زیادہ ہے کچھ بیماریاں اللہ نہ کرے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے رات میں ان کو جرورت ہوتی ہے اس وجہ سے ان حاجیوں کو پیسٹ پلس والے حاجیوں کو ساتھ میں ہی رکھا جائے گا اور جتنے بھی ساتھ کے اوپر ہے یا تو پیسٹ کے اندر والے حاجی ہیں جنہوں نے ریزرویسن کوٹے میں فارم نہیں بڑھا ہے ان کا فارم ریزرویسن کوٹے سے نہیں ہے وہ لوگوں کو تو الگ الگ رہنا پڑے گا لیکن ان کا روم بلکل پاس پاس میں ہی ہوگا ان کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی فلور پہ ہوگا کیونکہ کچن رہتا ہے تو اورتے کچن میں کھانا بنائیں گی پھر کھانے کے ٹائم پہ اپنے گھر والوں کو بلا کے کھانا پڑتا ہے اس طرح سے یہ سویدہ کے لیے حاج کمیٹی ایسے ہی پلاننگ کرے گی اور فرشٹ یہی پرابلم سب لوگوں کو ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ رہیں گے کتنا دور رہیں گے تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے آپ ایک ہی فلور پہ ہوں گے انشاءاللہ اور ساتھ میں ہی ہوں گے صرف آپ کے روم الگ ہوں گے اس وجہ سے آپ کو بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری دو چار سوالات ہیں حاجیوں کے جس میں سے ایک اور سوال ہے حاجیوں کا کہ کیا ہمیں بس پاس نکلوانے ہوں گے یا تو ہم کو کوئی طرح کے پاس نکلوانے ہوں گے وہاں پہ جانے کے لیے تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو بس پاس کے لیے یا تو کوئی بھی پاس آپ کو نکلوانا نہیں ہوگا بسیں آپ کی فری رہیں گی آپ کو حاج کمیٹی کی جو بلڈنگیں ہیں وہاں سے آپ کو ایک کارڈ دیا جائے گا ایک نمبر دیا جائے گا آپ کو وہ نمبر میں ہی آپ کو بس میں بیٹھ کے جانا پڑے گا مکہ شریف میں کابت اللہ شریف کے پاس اور جو نمبر سے آپ گئے ہیں اس ہی نمبر سے آپ کو واپس آنا پڑے گا اس طرح کے آپ کو ایک کارڈ دیا جائے گا آپ کے گھر کے پاس کا جو کارڈ کا بس کا نمبر ہے اس طرح کا آپ کو کارڈ دیا جائے گا وہ بسیں آپ کی آپ کے گھر کے پاس میں بیلڈنگ کے پاس میں ہی رہیں گی وہ نمبر جو کارڈ میں لکھایا وہ ہے وہی نمبر میں آپ کو بیٹھنا ہے اگر آپ دوسری کار بس میں بیٹھیں گے تو اور کوئی اجیجیا میں پہنچ جائیں گے اور کوئی جگہ پہنچ جائیں گے پھر واپس وہاں سے آپ کو قابط اللہ صریف کے پاس آنا پڑے گا پھر آپ کی بس پکڑنی پڑے گی ایسی گلتی آپ بلکل نہ کریں آپ پہلے سمجھ لیں وہاں جا کے پہلے دن کہ آپ کو کونسی بس آپ کے بیلڈنگ کے پاس سے ملے گی اور کتنا نمبر ہے آپ کی بس کا وہ بس میں ہی آپ کو بیٹھنا ہے اور وہ بس کے لیے کوئی چارج نہیں ہے آپ کو ہج کامیٹ کی طرف سے وہ بسے رہتی ہیں اور وہ بس کے اندر میں نہ تو کوئی پاس کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کو صرف آپ کو وہاں کارڈ دے دیا جائے گا وہ کارڈ آپ کے پاس سنبھال کے رکھنا ہے اور آپ کو بس نمبر یاد رکھنا ہے جو آپ مکہ کابت اللہ صریف کے پاس جو بس لے کے جائے گی وہ بس کہاں پہ رکے گی وہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور آپ اگر عمرہ کرتے ہیں زیارتیں کرتے ہیں اور تواف کرتے ہیں وہ سب آپ کام کر کے وہی جگہ پہ آپ کو آنا پڑے گا وہی سے آپ کی بس ملے گی اور کہیں پہ یہ بس رکتی نہیں ہے اور نہ تو یہ بس کہیں پہ جاتی ہے وہ صرف اس بس کا کام ہے آپ کی بیلڈنگ سے لے کے آپ کو کابت اللہ صریف کے پاس چھوڑنا اور وہی کام وہ بس کرے گی اس کے لیے آپ کو کوئی پاس کی ضرورت نہیں ہے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی آپ اتریں گے اگر آپ کابت اللہ صریف کے لیے عمرہ کرنے کے لیے پہلے دن جائیں گے تو آپ کو وہی پہ ہی اس کا بسٹوپ آپ کو دکھا دیا جائے گا آپ کی بیلڈنگ کے اسپاس ہوگا وہ اور اس کے اندر میں سے آپ کو ایک کارٹ دے دیا جائے گا جس کے اوپر بس نمبر لکھا رہے گا وہ بس میں ہی آپ کو بیٹھنا ہے اگر آپ دوسری بس میں بیٹھیں گے تو وہ بس آپ کو دوسری جگہ لے کے جائے گی اور آپ پھر ادھر ادھر ہو جائیں گے اس کے لیے یہ خاص یاد رکھنا ہے اور آپ کے ساتھ جو حاجی رہتے ہیں ان کو بھی یہ چیز بتانی ہے کہ آپ کو کون سی نمبر پکڑنی ہے اگر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹواب کے اندر میں یا تو عمرہ کرتے ہیں جب آپ صحیح کرتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کھو جاتے ہیں ادھر ادھر بڑے عمر کے ہو یا چھوٹے عمر کے ہو اگر آپ کھو جانے سے ملنا وہاں پہ مشکل رہتا ہے اور اگر آپ نہیں ملتے ہیں تو آپ کے ساتھ والے کو آپ اپنا بس کا نمبر یاد کروا دے یاد سے کیونکہ بس نمبر یاد رہے گا تو وہ لوگ وہاں جا کے وہ بس پکڑ کے اپنی بیلڈک میں پہنچ سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ بچے ہیں عورتیں ہیں ان لوگوں کو بھی یہ چیز خاص سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ چیز بہت ہی important ہے جو آپ کی بس نمبر ہے وہ بس نمبر سے ہی آپ کو وہاں پہ جانا ہے اور وہ ہی بس آپ کو وہاں پہ آپ کی بیلڈنگ کے پاس لے جائے گی اور وہ ہی بیلڈنگ سے آپ کو قابط اللہ صحیح کے پاس لے کے جائے گی تو یہ بہت ہی جروری سوال تھا لوگوں کا کیونکہ ان لوگوں کے اندر میں confusion ہے کہ کیا ہمارے کو وہاں جا کے کوئی کارڈ بنوانا پڑے گا یا تو کوئی پاس بنوانا پڑے گا تو کچھ پاس بنوانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ کے گھر کے پاس سے ہی بیلڈنگ کے پاس سے ہی بس مل جائے گی اور وہ کارڈ آپ کو بس نمبر کا دیں گے وہ آپ کے پاس سنبھال کے رکھنا ہے کافی طرح کے بہت سارے آپ کو کارڈ بلیں گے وہ سب آپ کو گلے میں پہن کے چلنے ہیں کبھی کوئی بھی کارڈ کی ضرورت پڑے تو آپ کو وہ دکھانا پڑے گا اس کی وجہ سے آپ کو وہ سب ساتھ میں ہی لے کے چلنا پڑے گا ہر بار تو دوستو یہ میرا ویڈیو کیسا لگا آپ کو اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو اللہ حافظ